محضر ناظرین ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر اپنی محبتوں سے نوا دیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے علاقہ کے معروف عالم دین اور چیرمن متحدہ امن فورم پاکستان حضرت علامہ مولانا کاری محمد ندیم سرور معاویہ صاحب ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کل سوشل میڈیا پر یوٹیوز پر اور الیکٹرونک میڈیا پر جو بحث چال رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی آٹھ مارٹ کو خواتین کے حوالہ سے جو ہے وہ ڈے آل اوور دا ورڈ ابزرف کیا جا رہا ہے تو اس بحث میں کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم جناب حضور بتائیے گا کہ یہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک مہم جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے جس میں خواتین جو ہے وہ کچھ آزادی مانگ رہی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی کیا ہے یہ خواتین کیا چاہتی ہیں اسلام نے تو ان کو بہت سارے حقوق دے رکھے ہیں اسلام نے تو ان کو ماں بھی بنایا ہے بیٹی بھی بنایا ہے بین بھی بنایا ہے بہت سارے ان کو پروٹوکول دے رکھے ہیں تو یہ اب خواتین کون سی نہیں آزادی چاہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم امباد آپ نے جس ایشو کی طرف اشارہ کیا ہے شاید ان کا مقصود بھی یہی تھا کہ اس سے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کیا جائیں یہ آزادی جو خواتین کی آزادی کے نام پر ہے یہ مادر پدر آزادی چاہتی ہیں عورت کو جو آزادی اور حقوق قرآن نے دیئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے دیئے اور خود آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجت الودا پڑھ کر دیکھ لے اگر عورت کو عزت تکریم احترام کسی مذہب نے دیا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے رئی بات میرا جسم میری مرضی تو بھئی یہ جسم ہمارا نہیں ہے جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب جسم بھی مارا نہیں اور مرضی بھی ہماری نہیں کائنات میں سب سے مقدس جسم وجود اجساد حضرات انبیاء اکرام کے ہوا کرتے ہیں اور نبی اعلان فرما رہے ہیں قرآن بتا رہا ہے اللہ نے نبی سے کہلوایا قل آپ کہہ دیں کہ میرا جینا مرنا میرا ایک ایک چیز میرا نماز کا پڑھنا یہ سب اللہ کے لئے ہیں تو اگر ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے نہیں اگر یہ عورت کی اپنی مرضی ہوتی تو اپنی مرضی سے تو یہ کبھی عورت نہ بنتی اپنی مرضی اپنا جسم یہ ایک باغیانہ نارہ ہے اور اگر یہ آواز ہوتی وراست کی تو علماء اکرام سب سے زیادہ اس پہ ساتھ دیتے ہیں اور اس وقت مذہبی دینی جتنے بھی علماء ہیں جو عوام میں ہیں وہ سب سے زیادہ اسی بات پہ آج کل گفتگو کر رہے ہیں کہ عورت کو وراست دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ صرف فاسکانہ نہیں باغیانہ نارہ ہے اور ہماری قوم کی بیٹیوں کو یہ ایک ایسا عنوان دیا جا رہا ہے کہ تمہارے وجود پہ تمہارا باپ کی شفقت تمہیں نہیں چاہیے بھائی کی غیرت نہیں چاہیے خامد کی حفاظت نہیں چاہیے بیٹے کی غیرت کا تقاضہ نہیں ہے تو یہ ایک عجیب قسم کا اور اس کے لیے باقاعدہ بزابطہ ایسی انجیوز اور میڈیا کے اندر بیٹھے چھوپے ہوئے ایسے لوگ جو اس عنوان کو بازابطہ طور پر ایک منصوبہ بندی کے تحت وہ آگے چلا رہے ہیں حالانکہ یہ لوگ بھی نہیں چاہیں گے خود کہ ان کی بیٹی ہیں اپنی مرضی کے ساتھ اور آپ اگر ان قطبوں کو دیکھیں جو اٹھائی ہوئے ہم نے شوشل میڈیا پہ دیکھے وہ سارے کے سارے وہ قطبے ہیں کہ جو کم از کم کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے نہیں ہیں جو فہاشی بے حیائی جنسی خواہشات کی طرف وہ دعوت دے رہی ہیں تو اسلام عورت کو اس کی حفاظت عورت کو اس کا تقدس عورت کو اس کا مقام اور اس کا احساس مرد کو جتاتا ہے نہ مرد کی اپنے جسم پہ اپنی مرضی ہے نہ عورت کی اپنے جسم پہ اپنی مرضی ہے ہم سب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع ہیں حضور یہ بتائیے گا کہ یہ جو خواتین جو بہک چکی ہیں اور اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ سڑکوں پہ آٹھ مارچ کو جو ہے وہ آنا چاہ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہے کوئی میراثن ریس کا بھی نقاط جو ہے وہ کیپٹل ایریے میں اسلامباد میں کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے آپ گورنمنٹ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اور قوم کی بیٹیاں جو اپنی عزتوں کے جو ہیں وہ سودے کرنے کے لیے اور ذریل رسوا ہونے کے لیے جو ہے وہ آ رہی ہیں سڑکوں پہ آ رہی ہیں ان کے جو کرتا درتا ہیں ان کے جو رہنماں ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ساجر صاحب اس میں ایک دو باتیں ایسی ہیں بڑے تحمل کے ساتھ سمجھنے والی ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پر یہ چند تیس پینتیس عورتیں اتنی بڑی جررت آخر کیوں اگر یہ سڑکوں پہ آ رہی ہیں ایک اپنے ایجنڈے کے تحت تو اس کے مدد مقابل اگر عوام اور دینی قوتیں بھی سڑکوں کا انتخاب کرتی ہیں تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا پھر انگلی اٹھے گی مذہب پر کہ دیکھو جی یہ لوگ متشدد ہیں میں خود متحدہ امن فورم پاکستان کا چیرمین ہوں اور میں بحسیت چیرمین یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی سادش ہے عرباب احیلو اقتدار کو اس کو ایسی کوشش اور کاوش کرنی چاہیے کہ جس سے یہ دروازہ بند ہو اگر پاکستان کے اندر مختلف قوانین بن سکتے ہیں جیسے فورش ڈول ہے اور اسی طرح نیشنل ایکشن پلان ہے جس کے تحت ہم نے بہت سارے لوگوں کو اعتدال کی طرف اور بہت ساری ایسی جو متشدد کاروائییں تھیں ان کو روکا میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک پرتشدد عنوان اختیار کرنے جا رہا ہے یہ عنوان رہی بات خلیل الرحمان کمر صاحب کی ہمارا عام نوجوان طبقہ تو متاثر ہے اگر یہی بات کوئی عالم دین کہتا تو اب تک اس کی مضمت ہو رہی ہوتی مولانا خادم سہر رزوی صاحب کے بعض الفاظ کلمات اور ان کے بعض حالانکہ وہ کوئی ایسی گندی زبان نہیں ہے لیکن سخت ہے اگر ان پہ تنقیر کی جا سکتی ہے تو خلیل الرحمان کمر صاحب نے جو رویہ اختیار کیا وہ رویہ اس کا جواب تھا جو ماروی سرمت صاحب کر رہی تھا ایک طرف ایک شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے قرآن سنت کی بات کر رہے ہیں اور اس کی زبان بند نہیں ہو رہی یہ ریاکشن تھا کہ اللہ نے اس نیک بندے کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ایک دوسرے بندے سے وہ کچھ کہلوا دیا جس کی وجہ سے اس کو جواب آنا چاہیے تھا یہ بتائیے گا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو یہ جو عنوان ہے یہ تو ریاست مدینہ کا جو ہے وہ شیخ میں شامل نہیں ہے یہ جو ریاست مدینہ نا جی میں سمجھتا ہوں یہ تو ریاست مدینہ کی بھی توہین ہو رہی ہے کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے ہر معاملے میں نام ریاست مدینہ کا بھئی اگر کوئی بندہ شربت کی بوتل پر روح افضاء کی بوتل پر روح افضاء لکھ کر بیچے تو اس کا نقصان نہیں ہے شراب کی بوتل پر کوئی شراب لکھ کر بیچے اس کا بھی نقصان نہیں ہے اس لیے کہ سمجھنے والا شراب سمجھ رہا ہے نقصان اس بات کہہ ہے کہ بوتل شراب کی ہو اور اس کے اوپر روح افضاء لکھ دیا جائے تو ہمارا پورا نظام سسٹم سارا اللہ کے باغیانہ جو اللہ کے باغی لوگ ہیں انہیں بقاعدہ طور پر بزابطہ طور پر انہیں سپورٹ کیا جا رہا ہو اب آپ دیکھیں ہماری حاج منسٹری میں کیا ہوا کسی مرلے اور موقع پر قادیانی اپنا کام دکھائے بغیر نہیں رہتے یہ تسلیم کیا وفاقی مذہبی امور نے کہ میری منسٹری نے مجھے دھوکے میں رکھا لیکن اس بات پر نہیں آرہے کہ یہ کرنے والا قوم تھا تو اس لیے ریاست مدینہ والی بات جو نا یہ تو اپنے سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اور میرا یہ جملہ بہت معروف ہوا میں کہتا ہوں کہ ختم نبوت کا کام اور ریاست مدینہ کا کام یہ سیاست کے لیے نہیں آقا علیہ السلام کی شفاعت کے لیے کرنا چاہیے حکومت پاکستان کو آپ کیا پیغام دیں گے آٹھ مارچ کے حوالے سے کہ وہ ان کی حوصلہ افضائی کرنے کی بجائے جو ہے وہ ان کو میں بحثیت چیرمین متحدہ امن فورم پاکستان عرباب اہلو اقتدار سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ آٹھ مارچ کے حوالے سے جو عورتوں کی ایک بقیادہ ڈے منایا جا رہا ہے اور مارچ رکھا جا رہا ہے اسے فوری طور پر اس پر قدگن لگائیں اسے یہ سڑکوں پہ آنا اگر مد مقابل دوسرا فریق بھی یہ دو نظریات ہیں دو تحذیبیں ہیں اگر ایک تحذیب کو پرموٹ کرنے کے لیے ایک طبقہ اور جو بہت مختصر طبقہ ہے اگر وہ سڑکوں پہ آتا ہے تو اپنی اسلامی اقدار اور اسلامی تحذیب کو بچانے والا طبقہ جو ایک بہت بڑی تعداد میں ہے اور یہ ایسا عنوان ہے کہ جس میں بلا تفریق ڈیوبندی بریلوی اہل حدیث تمام کے تمام لوگ مد مقابل آئیں گے اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ملک میں لا ان آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوگا میری اربا بے ہلو اقتدار سے یہ اپیل بھی ہے مطالبہ بھی ہے کہ اس پہ فوری طور پر پبندی لگائی جائے ہمارا ملک اس وقت ان حالات کا متحمل نہیں ہے ملک کو اندرونی اور برونی ہر قسم کے خطرات ہیں تو میں حکومت وقت سے یہی مطالبہ کروں گا کہ وہ اسے فل فور پبندی لگائی جائے بلکہ اس کوشش اور کاوش کرنے والوں کے خلاب بازیبتہ یہ آئین پاکستان قانون پاکستان کی بھی توہین ہے ان کے خلاب بقیدہ کاروائی کرنی چاہیے جی ناظرین آپ نے سنا چیرمین امن فورم پاکستان معروف علم دین کاری ندیم صلی اللہ علیہ وسلم اور معاویہ نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے افراد جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں اور جو علماء کو اور یہ مٹھی بھر خواتین جو ہیں ان کا آپس میں جو ہے وہ تصادم کرانے کے چکر میں ہیں وہ ہوش کے ناظر لیں اور حکومت سیدوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے پروگرام کی افثلہ افضائی نہ کی جائے بالکہ ان پر پبندی لگا کر ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے